موسیقی موسیقی اللہ اسلام علیکم بلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنے گھروں میں مزہ میں ہوں گے آج میں ایک بہت کوک سی ریسپی لائی ہوں ہومیٹ سٹرابیری جیم کی جو کہ بہت ایزی ہے صرف 3 انگریڈینٹس اس میں چاہیے جس میں میں نے اراؤنڈ 1 کےجی سٹرابیریز لی ہے اور اس کو میں نے اس کا گرین پارٹ کٹ کر کے واش کر کے اس کو سائٹ پر رکھتے ہیں ٹھیک ہے پھر میں نے اراؤنڈ 1 کپ کے قریب براؤن شگر لیا ہے جس میں میں تھوڑا سا بچا کے رکھوں گی کیونکہ ایم اڈیابرٹک پیشنٹ تو یہ جیم میں بھی کھاؤں گی تو اس لیے میں شگر تھوڑا کم یوز کروں گی پھر ہمارے پاس ہے لیمن میں نے ایک لیمن لیا جس کو میں نے سنٹر سے کٹ کیا ہے اور پھر کچھ اور میرے پاس سٹرابیریز ہیں فور گارنشنگ اور پانی ہم یوز کریں گے تھوڑا سا جس لائک اراؤنڈ ہاف کپ تو یہاں پر میں نے ایک نون سٹک پتیلہ تو نہیں ہے خیر یہ پہلے زمانے کے پتیلے ہیں جس میں سٹک نہیں ہوتا ٹھیک ہے سٹینلس ٹیل ٹائپ کا ہے اس میں چپکتا نہیں ہے تو اس لیے میں نے یہ یوز کیا ہے نون سٹک میں وہ کھالا ہو جاتا ہے آپ اگر کچھ بھی بناتے ہیں نون سٹک میں مجھے فیل ہوتا ہے کہ اس میں نا وہ تھوڑا سا شاید کیا مکلز ہوتے ہیں تو وہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے فوڈ کو وہ چیز تھوڑی ڈارک کر دیتی ہے ریل کلر نہیں آتا اس میں تو خیر اس میں میں نے 1kg اپنے سٹرابیریز ڈالے ہیں اور اس پہ تھوڑا سا میں نے پانی ڈال کے تھوڑا سا میں اس کو مکس کروں گی میں پانی اس لیے تھوڑا میں نے ڈالا ہے ہاف کپ سے بھی ہاف میں نے اپی ڈالا کیونکہ سٹرابیریز کا اور کسی بھی فروٹ اور ویجی ٹیبل کا اپنا پانی بہت ریلیز ہوتا ہے وائل کوکنگ تو سٹرابیری کا اپنا پانی بھی بہت ریلیز ہوگا تو میں زیادہ پانی نہیں یاد کرو گی ٹھیک ہے تو میں نے پھر اس کو ڈک اپنے سٹرابیریز نکال دوں گی ٹھیک ہے سٹرابیریز میں نکال کے ان کو میں بلینڈر میں تھوڑا سا بلینڈ کروں گی ٹھیک ہے لائک صرف ایک دفعہ میں بلینڈے کو پریس کروں گی ٹھیک ہے وہ تھوڑا تھوڑا مطلب پورا پیسٹ فارم نہیں ہوگا تھوڑے چنک سٹرابیریز کے ہوں گے اس میں ٹھیک ہے تو اب بھی جو سٹرابیری کا پانی تھا اس میں میں نے ابھی سارے اپنے جو سٹرابیریز میں نے بلنٹ کیے تھے وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے ابھی میں اس میں براؤن شگر ڈال رہی ہوں جو کہ میں نے تھوڑا سا بچا کے رکھا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق براؤن شگر ایٹ کر سکتے ہیں میں نہیں کرتی اور نہ کر رہی ہوں کیونکہ میرے بچے یوز ٹو ہیں وہ پیکی چیزیں کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی اتنا اشو نہیں ہے تو اس کے بعد ابھی میں اس میں لیمن سکویز کر رہی ہوں لیمن ویسے اگر آپ دیکھیں تو میں نے اراؤنڈ ٹو ٹیبل اور ٹو این اہاف ٹیبل لیمن جوس لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ضروری ہے اس میں ڈالنا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو جیم ہے وہ جلدی خراب نہیں ہوگا اور مطابق ون ٹو ٹو منس تک یہ چلے گا فریج میں ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کو مکس کر رہی ہوں میں نے اس میں سرابری بلینٹ کیا اس کے بعد چینی ڈالا براؤن شگر آپ آئی چوگر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس ٹوچلی اپ ٹی یو پھر اس میں میں نے لیمن سکویز کر کے ڈالا ٹھیک ہے اب میں مکس کر کے اس کو ہلکی آنچ پہ رکھوں گی اچھا یہ سارا جو آپ کا جیم کا پروسس ہے یہ بہت ہلکی آنچ میں جیسے ہم دم رکھتے ہیں نا چاول کو ویسے ہی یہ سارا ہوتا ہے ٹھیک ہے فل ہلکی آنچ میں یہ بن رہا ہوتا ہے تو اچھا ایک ٹرک یہ ہے کہ جب آپ جیم دیکھیں کہ آپ کا بن گیا ہے تو اس میں آپ کو ایک پلیٹ چاہیے جو آپ فریزر میں اپنے ڈیپ فریزر میں رکھو گے اور اس میں جو آپ کا مکس کر ہے وہ آپ اس کو ایک ڈراب ڈالو گے اگر وہ مکس کر اس میں رک گیا رنی نہیں ہوا تو آپ کا جیم بن گیا اگر وہ رنی تھا تو it need more time to cook ٹھیک ہے to get thick تو ابھی یہ ماشاءاللہ سے دیکھ رہے ہیں آپ تھوڑا سا تھک ہو رہا ہے لیکن ابھی اس طرح سے نہیں ہوا ابھی پھر سے میں وہ فریزر والا پلیٹ لاؤں گی اور اس میں میں اپنا جیم تھوڑا سا ڈراب ڈالوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی رنی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ابھی ایک جگہ پہ سٹاپ ہو گیا یہ نارمل پلیٹ میں نہیں ہوگا اس کو ضروری ہے آپ نے اپنا پلیٹ فریزر میں رکھنا جب چل پلیٹ ہوگا تب اس میں آپ یہ ٹرک کر سکتے ہیں تو ہمارا جیم ریڈی ہے امید کرتے ہیں آپ کو میری آج کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی آپ ضرور ٹرائے کریں یہ ارگینک ہوم میڈ جیم ہے ویری ایزی اس سے پہلے کہ اس ٹرابیریز ختم ہو جائے مارکٹ میں تو آپ ضرور اس کو بنا کے رکھیں آپ یقین کریں میرے بچے صبح بہت شوق سے کھاتے ہیں بریڈ میں لگاتے ہیں پراتے میں لگاتے ہیں میری بسکٹ کے اوپر بھی وہ لگا لیتے ہیں کھالی بزار کی جیم سے میں کہتی ہوں یہ ملین ٹائمز بیٹر ٹیسٹ کر رہا تھا الحمدللہ اور ایوری بڈی لائکٹیٹ یہ میرے سیکنڈ ٹائم میں بنا رہی ہوں تو مجھ مجھے لگا میرے بچوں نے مجھے پوش کیا کہ مما آپ یہ ریسیپی اپنے چینل میں ضرور دیں تو میں نے یہ ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہوگی اور آپ اپنے گھر میں ضرور یہ ٹائم کریں گے تو ابھی یہ نیکسٹ مارننگ ہے یہاں پر میں اپنے بچوں کو سکول میں بریک فاش میں دے رہی ہوں یہ سٹرابیری جیم ویڈ بٹر ایک سائیڈ پہ میں نے بٹر لگا دوسرے سائیڈ پہ میں یہ جیم لگا رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتنے مزے کا آپ دیکھ رہے ہیں اس کی تکنس ٹھیک ہے یہ وٹری نہیں ہے اور اس میں کوئی بھی فوڈ کلر نہیں گیا سب سے بیس چیز یہ ہے کہ اس میں کوئی فوڈ کلر نہیں گیا ہم جو بزار والے جیمز یوز کرتے ہیں اس میں لٹ آف کیمیکلز ہوتے ہیں اس میں پریزرویٹیوز ڈالتے ہیں اس میں فوڈ کلرز ڈالتے ہیں لیکن ایسا اس میں کچھ بھی نہیں ہے آپ یہ پلیز آپ ضرور کو ٹرائے کریں and you will love it تو یہ دیکھیں کتنے مزے کا اس کا کلر ہے i wish میں آپ کو اس کا ریل کلر جو میں دیکھ رہی تھی وہ دیکھا سکی کیمرے میں obviously انیس بیس کا فرق آ جاتا ہے لیکن it was really very beautiful کلر اور بہت ہی مزے دار تھا چینی کی مقدار آپ اپنے حساب سے ڈالیں میں نے تھوڑی ڈالی تھی آپ اس کو ایڈ آن کر سکتے ہیں چینی کو ٹھیک ہے تو بہت مزے کا تھا امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ہمیشہ خوش اور آباد رہیں تو اپنے کومنٹس ضرور مجھے بتائیں اللہ حافظ